بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک محمد علی پر اگر ہم بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ ہم نے ذرا پاک پتن کے سیاست دانوں کے ایک طارف کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور آج یہ شخصیت کا طارف قرار ہے ہم وہ اروالہ کے سابق امپی چودری نائم ابراہیم آرائی ہیں چودری نائم ابراہیم نے تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے اروالہ میں برپور سیاست کی ہے اب بھی کر رہے ہیں اور آج کی سیاسی صورتحال میں ان کی سیاست کہاں کھڑی ہے اس پر ہم بات کریں گے اور پیارے دوستوں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پرائی میربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور اب بات کر رہے ہیں چودری نائم ابراہیم چودری نائم ابراہیم کا تعلق اروالہ کے قریبی گاؤں ایک سو انچاس ای بی سی ہے ان کا تعلق آرائی فیملی سے ہے زمیدار گھرانے سے تعلق ہے اور انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز بطور چیرمن یونین کانسل ناظم یونین کانسل سے کیا برپور انداز سے سیاست کی علاقہ کی برپور نمہندگی کی لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے اور ان کا تعلق سابق صلح ناظم پاک پتن میاں محمد عمجد جوئیہ کے ساتھ جڑا تو پھر وہ تعلق ایسا جڑا کہ وہ میاں محمد عمجد جوئیہ کے انتہائی قریبی ساتھوں میں شامل ہو گئے اس کے بعد چودری نائم ابراہیم نے جب علاقہ میں دو ہی سیاست پارٹیوں کی سیاست چمکتی تھی ایک مسلم لیگ نون اور ایک پیپلز پارٹی اور جب پیپلز پارٹی زوال پذیر ہوئی تو پیپلز پارٹی کی جگہ پھر پانی تحریک انصاف کی جو سیاسی جماعت تحریک انصاف نے جگہ دی بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو مایوس کارکن تھا وہ جو مسلم لیگ نون کے خلاف کھڑا ہوتا تھا پیپلز پارٹی میں وہ حقیقی معنوں میں اسے مسلم لیگ نون کی مخالفت میں تحریک انصاف بہتر جماعت نظر آئی اور پھر کوئی مانے یا نہ مانے پیپلز پارٹی سے تعلق لکھنے کالا وڑا سارا بورٹ بینک وہ تحریک انصاف میں کنورٹ ہوا چونکہ وہ کارکن جو میاں نواز شریف کیامنے سامنے بات کرتا تھا مسلم لیگ نون کے خلاف بات کرتا تھا تو جب پیپلز پارٹی زبال پیزیر ہوئی تو انہوں نے پھر تہبانی تحریک انصاف کی جماعت میں شمولیت اختیار کالی اسی تناظر میں میاں محمد امجد جویا جو پیپلز پارٹی کے ایم این اے بھی رہ چکے تھے بڑے اہم پیپلز پارٹی کے رانمہ ہوئے ان کا شمار ہوتا تھا تو وہ بھی تحریک انصاف میں شامل ہو گئے اور بلکہ ان کے ساتھ ساتھ چودری نائم ابراہیم بھی تحریک انصاف میں شامل ہوئے اور میاں محمد جویا کے دوسرے ایک قریبی ساتھی خان امیر حمدہ خان رات جو تحصیل ناظم آرہ والا بھی رہ چکے تھے بدقسمتی تھے وہ ایم پی اے کا الیکشن نہیں جیت سکے لیکن وہ تحصیل ناظم ضرور رہے ایک ٹیم کے طور پر انہوں نے کام کیا اور پھر چودری نائم ابراہیم نے اپنی محنت سے اپنا بہت پرپور مقام بنایا بلکہ آرہ والا شہر کے اندر انہوں نے سیاست کو حالہ کر رکھ دیا بلکہ انہوں نے آرہ والا کی سیاست میں ایسی کام جابیہ حاصل کی جو باز قات بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے انہوں نے وہ سیاسی جمعوت توڑا میاں نوید تارک جو ایم پی اے منتخب ہوئے تھے پھر تحصیل ناظم بنے پھر ان کے بھائی ڈاکٹر فرق جوید مسلسل ایم پی اے منتخب ہوتے رہے سبائی وزیر زراعت رہے بہرحال ان کا تعلق بھی آرہیم برادری سے ہے چودری نائم ابراہیم کا تعلق بھی آرہیم برادری سے ہے لیکن چودری نائم ابراہیم نے ایسی سیاسی بسات پلٹی کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پھر چودری نائم ابراہیم نے اس وقت میدان مارا جب بہت سارے علاقوں سے مسلم لیگ نون نے پنجاب بھر میں کامیابی برپور حاصل کی لیکن ہر والا شہر کے اندر چودری نائم ابراہیم نے اپنی کرشماتی سیاست سے اس خاندان کو سیاست میں شکیز دی جو مسلسل جیتا چلا آرہا تھا اور پھر تحریک انصاف کے جو دور تھا اس میں بھی چودری نائم ابراہیم نے اپنے گروپ کے ابراہ عرب والا کی تمہیر و ترقی کے لیے جو ہو سکتا تھا وہ کام کرتے رہے شہروں کی سڑکیں بناتے رہے وہ کچھ معاملات پر متنازع بھی نظر آتے رہے لیکن وہ عوام سے جڑے رہے ان کے مخالفین بڑی ساری ان کے مطلق متنازع باتیں کرتے رہے بڑی سارے معاملات آتے رہے لیکن ان کی جو دلیری کی سیاست سی وہ جاری رہی اور اس دلیری کی سیاست کی وجہ سے وہ عرب والا کے جو ایسے عوام تھے جو حقیقی معنوں میں مسلم لیگ نون سے متنفر تھے یا وہ جو سابقین تھے ایم پی ایز ان کے روائیوں سے یا کسی معاملے کی وجہ سے اگر ان سے دور تھے تو انہیں چودری نائم ابراہیم کی شکل میں ایک بڑا رانما نظر آیا اور پھر چودری نائم ابراہیم نے بڑی کامیابی حاصل کی بھرپور انداز میں اور پھر جب تحریک عدم اعتماد کے بعد بانی تحریک انساط کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو پھر پھر نو مہی کا واقعہ بھی پیش آ گیا اس نو مہی کے واقعہ کے بعد جو چودری نائم ابراہیم تھے وہ پاکستان سے باہر چلے گئے پاکستان سے باہر چلے گئے اور جب الیکشن کا موقع آیا تو وہ جب پاکستان آئے تو ملتان ائرپورٹ پر ایف آئی اے نے انہیں گرفتار کیا پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ انٹی کرپشن کے مقدمات میں بھی ملاوث رہے بہرحال الیکشن کے دوران ان کے کاغذات مسترد بھی ہوتے رہے یہاں تھے کاغذہ پھر الیکشن ٹریوپن ملتان سے ان کے کاغذات نامزد کی منظور ہوئے اور جب دو ہزار چوبیس کو آٹھ فروری کا الیکشن منقد ہوا تو یقین کریں حران کن طور پر چودری نائم ابراہیم نے ریکارڈ ساز ووٹ حاصل کیے انہوں نے عرب والا شہر کے اندر سے دیہاتوں کے اندر سے نقابل یقین ووٹ حاصل کیا اور جو مجودہ مسلم لیگ نے ان کے ایم پی اے منتخب ہوئے ڈاکٹر فرق جوید وہ انتہائی معمولی مارجن سے چودری نائم ابراہیم سے جیتے لیکن چودری نائم ابراہیم اور اس کے کیمپ کا کہنا تھا کہ فارم پنتالی میں وہ جیتے ہوئے ہیں برحال یہ اس سیاستدانوں کا اپنے ایک موقف ہیں اپنے ایک معاملات ہیں برحال آن ریکارڈ وہاں سے پھر ڈاکٹر فرق جوید ایم پی اے کا الیکشن جیتے لیکن چودری نائم اب بھی کہتے ہیں کہ الیکشن وہ جیتے تھے برحال اب جو مزودہ صورتحال ہے اس میں انہیں مزید جد و جد کرنے کی ضرورت پڑے گی جو حالات مجودہ طور پر مجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے کچھ حلقوں کے اندر بھی جو چودری نائم اب برحال کے مطلق جو علاقائی تنظیمیں ہیں یا سیاست ہیں ان میں ان کے درمیان کچھ ہمارے ذرہ کے مطابق ذینی ہمانگی کا فقدان ہے اگر یہ ایسا چلتا رہا تو پھر شاید آنے والے وقت میں چودری نائم اب برحال کے لیے کچھ ایسے مسائل کھڑا ہوں لیکن بڑے ہو کر عربالہ کے جو عوام تھے جو تحریک انصاف کے ساتھ تھے جو بانی کے ساتھ تھے ان کا بڑا برپور مان رکھا ہے سلام پاکستان سلام عور سیج اللہ حافظ